لاہور کا وائچہ اس خطرے میں سامان اٹھوائیں خالی کروائیں چیف جسٹس نے کھوکر پیلس سے قبضے قتن کروا کر دس روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چالیس کنال سرکاری ارازی پر کھوکر برادران کا قبضہ ایک خسرے کے دس افراد میں سے صرف ایک کو ادائیگی کر کے کھوکر برادران نے باقیوں کو بھگا دیا انٹی کرپچن نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی خوکر برادران نے آپ کی ریٹارمنٹ کی تاریخ تک زمانتیں کروا رکھی ہیں انہیں آپ کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا ڈی جی انٹی کرپچن یہ جو آنکھیں جھکائے کھڑے ہیں مجھے پتا ہے انہوں نے بعد میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا بدمارشی نہیں چلنے دوں گا خوکر برادران کے خلاف علاقے میں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی وزیراعظم ہاؤس پہ یونیورسٹی کی طرح خوکر پیلس میں بھی کوئی تعلیمی دارہ قائم کروا دیتے ہیں چیپ جسٹس کے قبضہ کیس میں ریمارکس انٹی کرپچن کو مقدمے درج کرنے اور قانون کے مطابق کارنوائی کا حکم سپریم کورٹ کے حکم پر لاہور پولیس انیکشن تیفی بٹ کے گرد قانون کار شکن جاسہ ایس پی سیچی نے اندرون شہر میں تیفی بٹ کی جائدات سربا مہور کر دی متنازع آرازی کے اس کی سماعت پر سپریم کورٹ نے تیفی بٹ کو طلب کیا اور جائدات سیل کرنے کا حکم دیا تھا پولیس کی کارروائی کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول جگر کی پیوند کاری کی آپریشن کا کیا بنا چیپ جسٹس وزیر صحت پر برہم بی بی آپ کچھ نہیں کر رہی ہر سماعت پر بہانے بنا رہی ہیں پنجاب میں ناہلی اور نکمہ پن اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے حکومت سے معاملات نہیں چلائے جا رہے ہم اس کیس میں پنجاب حکومت کی ناہلی کو تحریری حکم کا حصہ بنا رہے ہیں جسٹس میاں ساخم نسار عدالت نے پی کے الائی از خود نوٹس کیس کی سماعت فروری کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی ہپاٹائٹس اور مسنوعی جلد بارے تحقیق اور عدویات کی تیاری کا معاملہ سپیل کوٹ نے وفاقی وزیر صحت سمیت گیارہ رکنی خصوصی کمیٹی کو اسلامباد طلب کر لیا سیکرٹری صحت سیکرٹری خزانہ سیکرٹری انفرمیشن ٹکنالوجی کو بھی پیش ہونے کا حکم وزیر صحت سمیت خصوصی کمیٹی کل لاؤ اینڈ جسٹس کمیشن آ جائے یوں سمجھیں کہ کل آپ اور ہم سب قید ہیں اس مسئلے کو حل کر کے اٹھیں گے چیف جسٹس سستہ انجیکشن ایجاد کرنے پر ڈاکٹر ریاض کی جدوجہد قابل ستائش ہے ڈاکٹر ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر دکھ ہے چیف جسٹس ساکم نسار کے ریمارکس سپریم کورٹ نے اضافی رکوم لینے والی آئی پی پیز اور وفاقی حکومت سے نو جنوری تک ریپورٹ طلب کر لی آئی پی پیز اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری بظاہر یہ ایک اشاریہ پانچ ملین ڈالر کا معافظہ لگتا ہے دس روز میں اضافی ادائیوں سے متعلق تفصیلی ریپورٹ پیش کی جائے سپریم کورٹ نیب اور دیگر ادارے حکومتی دباؤں میں آ کر کام کر رہے ہیں سیاسی حملوں کا سیاسی جواب دے رہے ہیں قانونی حملے کا جواب عدالت میں دے رہے ہیں جی آئی ٹی ریپورٹ جالی اور جھوٹ ہے گرانٹ الائنس کی طرف نہیں جا رہے ایشیوز کی سیاست کر رہے ہیں بلاول بھٹو زردارے کی میڈیا سے گفتگو چیئرمین پیپلز پارٹی کے لاہور میں ڈیرے چودری منظور عزیز الرحمان چن اور حسن مرتضی سمیر دیگر رہنماؤں نے ملاقاتیں گی بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس میں اداکار معامل رانا کی ملاقات رزاق داؤ پاکستان سٹیل مل پر ہاتھ ساف کرنا چاہتے ہیں ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے امران خان کی بہن علیمہ خان کے اپنی جائدادیں بیرونی ملک ہیں اور پوزیشن کو متحد ہونا پڑے گا رہنماؤں فیبلز پارٹی چودری منظور احمد کی بلاول ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے ایسیل میں نام ڈالنے جیسے اقدامات کی کوئی پروا نہیں وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا سرگنگا رام اسپتال کے امرجنسی بلوگ کا اچانک دورہ وزیر سہت نے لیور روم اور آپریشن تھیٹر کا معاینہ کیا مریضوں سے تقالیف دریافت کی اور شکایات کی ازالے کے لیے فوری احکمات دیئے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کی طبیعت بدستور ناساز پیمز اسپتال کی فیزیو تراؤپس نے دو گھنٹے تک شہباز شریف کا تیبی معاینہ کیا ڈاکٹرز کا کمردد کے باعث شہباز شریف کو مکمل آرام کا مشورہ برزش اور بروقت تدویات کھانے کی بھی ہدایت تھنڈی تھنڈی ہوائیں شہر میں سردی کی شدید لہر برقرار تھنڈ سے توانائی ذرائع بھی تھنڈے کہیں سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم ودلی کا آنا جانا بھی لگا ہے لیسکو کے ستائیس پیڈرز کے علاقوں میں لوڈ چڑنگ کا دورانیا سات گھنٹوں سے بھی بڑھ گیا ایل پی جی لکڑی اور کوئلے سمیت توانائی کے متبادل ذرائع بھی مہنگے لکڑی پانچ سو کے بجائے سات سو سے آٹھ سو روپے فی من فروخت کوئلے کے قیمت چالیس روپے سے ستر روپے فی کلو پہنچ گئی مہنگائی کے ستائے عوام کی پریشانی اور بڑھ گئی لاہور نیوز نے دلائیا احساس اب آرام دے کمروں میں بیٹھ کر نہیں ہوں گے کام لاہور نیوز کی نشاندہی صفائی کے نگران کمپنیز کے افسران نے بھی شہر کو صاف سترہ کرنے کی ٹھان لی چھٹی کے روز بھی کام یوسی ایک سو دس میں صفائی اور آگاہی مہم ساتھ ساتھ دکانداروں اور مکینوں میں ویس بیگز اور آگاہی پمپلٹ تقسیم لاہور نیوز کی نشاندہی نے کام آسان کر دیا ایم ڈی ال ڈی وی ایم سی اور دیگر افسران کا اظہار تشکر شہر کو چمکانے کے لیے شہری بیس ساتھ دیں صفائی کے نگران کمپنیز کے ذمہ داروں کی اپیل شہریوں کے تعاون کے بغیر محکمہ کچھ نہیں کر سکتا ایم ڈی ال ڈی وی ایم سی فرق قیوم بٹ شہر کو بھی اپنا گھر سمجھیں اور جگہ جگہ کوڑا کرکٹ مت پھینکے آجا سمشری آپ کے خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرہ کنڈی بن چکا ہے کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیجنے لاہور نیوز کے نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک محکمہ محولیات پنجاب کی موبائل اپلیکیشن نے کام کرنا چھوڑ دیا شہر کی فضاؤں میں آلودگی کا تناسب کیا ہے لاہور یہ بے خبر ائر مانیٹرنگ سٹیشن سے موصول ڈیٹا محکمہ نغفلت سے اپ ڈیٹ نہ ہو سکا حالو سستہ ہے نگو بھی ٹیماتر لہسن ادرک کھنڈیا کے بنیادی ضروریات کی قیمتیں بھی آواز کی پہنچ سے دور سنگ پورا سب دی منڈی میں ریٹ لسٹیں تو موجود لیکن قیمتیں دو گنی وصول کوئی پوچھنے والا نہیں آواز پریشان لینڈا بازاروں پر بھی مہنگائی کے سائے رشت تو بہت ہے خریدنے والے کم ہیں جرسی کوٹ جیکٹ سویٹر جوتے ہر چیز کی قیمت آپے سے باہر سفید پوش طبقے کو شدید سردی میں گرم ملووسات قریدنے کے بھی لالے پڑ دیں بچوں کے سیر سپاتے حلہ گلہ اور موج مستی خاتن بستے کتابیں رکھیں تیار کل سے جانا پڑے گا سکول پنجاب بھر کے سکولز میں سردیوں کی چھٹیا خاتن تدریسی عمل کا ہوگا باقاعدہ آغاز پیف پارٹنر سکولز کے لیے مفت درسی کتب کی تقسیم کا معاملہ پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن نے کتابوں کی فراہمی کی ہدایت کر دیا کتابوں کی وصولی کے لیے آتھارٹی لیٹر سکول مالک کی فوٹوکاپی اور فل پرفارمال لازمی قرار شادی ہالز کے مالکان ہوشیار ٹیکسٹوری کرنا مشکل پنجاب رمی ایو تھارٹی کا شادی ہالز کی مانیٹرنگ کے لیے جان چلانے کا فیصلہ جان کے ذریعے شادی ہالز میں شرکت کرنے والے افراد کی مانیٹرنگ ہوگی انشارج انویسٹیگیشن سمیت سادر ڈیویجن کے تیرہ تھانوں میں تفتیشی افسران کی شدید قلت افسران کی کمی کے باعث اہم مقدمات التوا کا شکار سائلین انصاف کے منتظر پنجاب پولیس میں منسٹریل سٹاف کی کمی آئی جی پنجاب امجد جاویج سیلیوی نے حکومت سے منسٹریل سٹاف بھرتی کرنے کی اجازت مانگی اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سپریڈنٹ سمیت سات سو گیارہ سیٹیں بھرتیاں کی جائیں گی سندر کے علاقے میں پینتیس سالہ خاتون کی حلاقات گھر کے درخت سے لٹکی ہوئی لاش مل گئے پولیس نے لاش قبضے ملے کر موقع سے شواہد اکٹھے کر لیے خاتون چار بچوں کی ماں ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی ورسا تھانا گڑی شاو کی حدود سے بھی پینتیس سالہ نمالوم شخص کی لاش برامت چھوٹی کے روز شہریوں نے تفریقہوں کا رکھ کر لیا پارکوں میں موج مستی کوئی جھولوں سے لطف اندوز ہوا تو کوئی من پسند خوابوں سے خوش عام عوام کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے رہے لوگوں کی بڑی تعداد نے گورنر ہاؤس کی سیر کی جھیل چڑیا گھر دیکھ کر محسوس ہوتے رہے سکس ریڈ سنوکر ورلڈ کپ تین رکنی قومی ٹیم قطر میں ہونے والے ٹورنمنٹ میں حصہ لے گی ٹورنمنٹ بارہ سے پندرہ جنوری تک کھیلا جائے گا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے زیرے تمام مول پاکستان انٹر یونیورسٹی فوٹبال چیمپینشپ کا آغاز افتتاہی میت میں یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کی ٹیم نے اچھا کھیل پیش کرتے ہوئے کامیابی سمیت کی کھلاڑیوں نے ٹورنمنٹ کے نقاط کو شاندار قاوش قرار دیا لاہور پولو کلب میں پاکستان کا پولو ٹورنمنٹ کا فائنل گارڈ گروپ ماسٹر پینٹس نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا فائنل میں سامو بینک کو شکست اقتتامی تقریب میں فاتح ٹیم اور دیگر کھلاڑیوں میں نمات تقسیم کھیل موسیقی